اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری چینل تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ بنائیں گے بینڈیا گوشت اور جس میتھر سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ نے سیم اسی میتھر سے بنانی ہے تو آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ اتنی مزے کہ آپ کی بینڈیا بنیں گی جس کو نئی بھی پسند وہ بھی کھائے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کریں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے ہاف پیالی کوکنگ اور ڈال دوں گی اور اس میں بینڈیا ہم لوگ اچھے سے فرائے کریں گے اور جب آپ لوگ نے بینڈیا فرائے کرنی ہے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں نمی نہ ہو یا اچھے سے ڈرائے کی ہو اگر آپ لوگ اس میں نظرہ سے بھی نمی ہوگی اور آپ لوگ تب اس کو فرائے کریں گے تو یہ لیزدار بن جائے گی اور کھانے میں بھی بلکل اچھی نہیں لگے گی تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پہلے ڈرائے کرنا ہے پھر آپ لوگ نے فرائے کرنا ہے میں نے پہلے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور پھر فین کے نیچے اس کو اچھے سے ڈرائے کر دیا آپ لوگ اس کو دوپ میں بھی رکھ کے ڈرائے کر سکتے ہیں اور ململ کے کپڑے کے ساتھ بھی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں پھر جی ہم لوگوں نے اس کو تب تک اچھے سے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ کچھی کچھی بھی نہ رہ جائے تو وہ بھی کھانے میں بالکل اچھی نہیں لگتی تو یہاں اس کا دیکھیں کلر جو ہے وہ گولڈن لائٹ گولڈن آ چکے ہیں تو اب میں اس کو نکال لوں گی اور جی اور آپ لوگوں نے اس کو جب یہ سٹین کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اچھے سے اس کا اوئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے تاکہ یہ زیادہ اوئلی اوئلی اور چپ چپی نہ لگے کھانے میں تو یہاں جو باقی جو تھی بندیاں وہ بھی میں نکال لوں گی اور پھر جی ہم لوگ اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور پھر اس کا جو ہے سالن برانہ سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں دیکھیں میں ایک پیالی کوکنگ اوئل ڈال دوں گی اور اس کو ہم لوگ اچھے سے گرم کر لیں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں میں چار لارٹ سائز کی پیاز ایٹ کر دوں گی اور میں تو موسٹی بندیاں میں اتنا ہی پیاز ایٹ کرتی ہوں کیونکہ ون کیجی بندیاں تھی اور آپ لوگ جی اپنی کانٹی کے حساب سے اس میں پیاز اور باقی سپائسز وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو میں جب بندیاں بناتی ہوں تو اس میں جو پیاز ہے وہ میں اس کا کلر جو ہے لائٹ کولڈن کلر کر کے پھر اس کے بعد باقی سپائسز وغیرہ ایٹ کرتی ہوں کچھ لوگ اس طرح پکاتے ہیں کہ ہلکا سا اس کا جو ہے پیاز فرائر کر کے پھر بندیاں اور باقی سپائسز وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن یہاں میں نے اس کو پہلے اچھے سے اس کا کلر براؤن کیا ہے اور پھر جی میں یہاں اس میں ایک لارڈ سائز کا ٹماٹر ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے میش کر کے مکس کر لیں گے تو یہاں جی دیکھیں ٹماٹر اچھے سے ہم لوگوں نے اس میں میش کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اب باریا جاتی ہے باقی سپائسز وغیرہ ڈالنے کی تو آپ لوگوں نے بس ایک بات کا خیار رکھنا ہے یہاں کہ آپ لوگوں نے اس کے مسالے کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ مسالے کی بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی سارن بنے گا یہاں میں ایک چمچ فریش لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور جی ہم لوگ اس کو کر لیں گے مکس اور اب باریا جاتی ہے جی باقی سپائسز کی یہاں ایک چمچ میں کٹی ہوئی لال مرچ کا ڈال دوں گی اور اس کے بعد جی ہاف چمچ ہی اس میں جائے گاہل دی پاوڈر اور جی ایک چمچ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے نمک اور اچھے سے کر لیں گے اس کو مکس اب جی ہم لوگ اس میں گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہاں ایک چمچ بھڑ کے میں نے فریش گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا آپ لوگوں نے یہ کسی بھی صورت سکیپ نہیں کرنی تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جائے یہاں جی دیکھیں ہم لوگ اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور اب آ جاتی ہے باری میجک کی تو جی یہاں دیکھیں آلموسٹ ریڈی ہے ہمارا مسالہ تو اب میں اس میں اتنی کونٹی میں ایملی ایڈ کر دوں گی اور اس سے جو اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی بھنیاں کیسی بنی ہیں آپ لوگ یہاں ایملی ایڈ کریں گے تو اس سے اس کا فلیور اتنا مزے کا آئے گا کہ میں بس بتا نہیں سکتی آپ لوگ خود بنائیں گے ٹرائے کریں گے پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا تو جی ایملی تو مست ہے میں تو ایملی لازمی ایڈ کرتی ہوں تو یہاں جی دیکھیں ابھی میں نے اس میں آپ کے جی جو ہے چکن ایڈ کر دیا اور اس کی اچھے سے ہم لوگ بنائی کر لیں گے اور جی بس آپ لوگوں نے یہاں ایک بات کا دہا کہ چکن جو ہے وہ آپ لوگوں کا اچھے سے گل جائے اگر چکن کچھا رہ جائے گا نا تو وہ کھانے کا بالکل دل نہیں کرے گا تو یہاں میں اس کی اچھے سے چکن کی بنائی کر لوں گی اور آپ لوگ انہیں بھی جی اچھے سے چکن کی بنائی کرنی ہے تاکہ سالن جو ہمارا وہ اچھا اچھا بنے تو اس کے بعد جی میری جو ہے فیورٹ سٹیپ ہے کہ میں جب بھی مسالہ بناتی ہوں تو میری پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مجھے میری گندی عادت کہہ لیں کہ میں اس میں دنیا لازمی ایڈ کرتی ہوں مجھے بہت پسند ہے دنیا لیکن آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگوں نے کب ایڈ کرنا لاسٹ میں کرنا لاسٹ میں ایڈ کر لیں تو یہاں جب انڈیا ہم لوگ نے فرائی کی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور جی ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈال کے اور جی اس کے بعد جی ہو جائے گا ہمارا سالن ریڈی اور اب جی میں اس میں ایک ٹی سپون یا ون ٹی سپون کھیلیں اس میں میں دنیا ایڈ کر دوں گی دنیا پاورڈر سوری آج دماغ میرا کچھ زیادہ ہی گھوما ہوا ہے تو بہت سی ٹیک نہیں ہے میرا بالکل مور نہیں تھا وہی سور کرنے کا تو یہاں جی اب میرا یہ فیورٹ سٹیپ ہے لاسٹ میں ایک ٹیملی والا اور اوپر سے انڈ پہ آپ لوگوں نے کچھا پیاز اس میں لازمی ہی ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ لوگ ایڈ کر کے بس اس کے بعد دیکھئے گا کتنی کرسپی نس آپ لوگوں کی آئے گی پینڈیوں میں اور جی اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سی وہ گرین چلیز ایڈ کر دوں گی چھوٹے چھوٹے ان کے پیسیز یوں سالن ہمارا ریڈی ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور جی اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا اور دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فانل لک دکھاتی ہوں یہاں جی دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا اور جی یہ رہیس کی فانل لک اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور سب فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے انسٹا پہ لازمی فولو کریے گا میری انسٹا ایڈیا ہے مشماریہ کے نام سے اور جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے رکھے گا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد تک کر جی اللہ حافظ